جی اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ای نیو ڈے ویلکم ٹو ای نیو انفرمیشنال ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یو ای کی جو ویزا کی لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ دی جا سکے ہیں آپ کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو آپ نے کیسے پرپیشن کر کے آنا ہے تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جی اس کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹس بتانے ہیں جو آپ کو ایک ہی ویڈیو میں کور کر دیا جائیں گے سو لیٹس سٹارٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یو ای جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے سپورٹیو رہی ہے بے شک آپ پاکستانی آپ انڈین ہیں آپ کسی بھی نیشنلٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرے گی آپ کے لیے آپ کے حق آپ کو دے گی جیسے کہ اگر آپ کو کسی جوب میں کبھی پرابلم آ جاتی تو آپ کے لیے لیبر لاو سٹ کیے ہوئے ہیں آپ لیبر جا کے لیبر کورٹ پر کمپلین کر سکتے ہیں اگر آپ کا امپلائر آپ کو تنگ کر رہا ہے اسی لیے اب آپ کے لیے آئی ہے یہاں پہ امیسٹی سکیم آئی ہے امیسٹی سکیم بیسکلی اس لیے آئی ہے ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سے جوب کرنے کے چکر میں یا پھر ایک نوکری کی تلاش میں یہاں پہ اوور سٹے کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے اوپر فائن وغیرہ لگ جاتا ہے یا ان لیگل طریقے سے یہاں پہ جوب کرتے رہتے ہیں تو بیسکلی آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے آپ کو آپ کے حقوق دینے کے لیے یہاں پہ انہوں نے امیسٹی سکیم کا اعلان کیا ہے جس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ فرس سپٹیمبر سے شروع ہو جائے گی تو اسی لیے اگر آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹ مسنگ ہے اگر آپ کا پاسپورٹ مسنگ ہے اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو چکا ہے تو آپ کرنڈلی سب سے پہلے جا کے اپنا پاسپورٹ وغیرے کے لیے اپلیکیشن جمع کروا دیں تاکہ جب بھی فرس سپٹیمبر آئے آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہوں تو اگر آپ اپنا ویزا رینیو کروانا چاہتے ہیں آپ ویزا بھی اپنا رینیو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے آپ اوبر سٹے کر کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ اپنا ویزا نیا لگا سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں سے آپ ایکسٹ مار کے اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آکے وہ کسی کی ایجنٹ وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ فلی فلیج آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس آپ نے جانا ہے فرس سپتمبر سے آنورڈ فرس نومبر تک یہ سکیم ہوگی جس میں آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ہلپ کی جائے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستانی انڈیا نے کسی بھی نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ اس کی ہلپ لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ جا کے آپ کو لیگلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ سننے کو آرہا ہے کہ کمنگ ڈیز میں اگر آپ وزٹ ویزا پہ آ کے یہاں پہ جاپ ڈھوننا چاہیں گے تو ایسا پروسیجر نہیں ہوگا وزٹ ویزا پہ آ کے آپ کو جاپ نہیں ملے گی آپ کو جاپ سیکر ویزا لینا پڑے گا اس کے باہر میں مزید جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی تک میں نے یہی سنا ہے اور یہی پڑھا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جاپ سیکر ویزا لینا پڑے گا جس کی کچھ کرائٹ ایریا کچھ لیمٹیشنز ہوں گی جن کو آپ کو فلفل کر کے آپ کو جاپ سیکر ویزا ملے گا اور اس کے اوپر آپ جاپ ڈھون سکتے ہیں یہاں پہ آ کے تو اگر آپ وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں گھومنے پھرنے آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں وزٹ ویزا پہ آپ آ کے گھوم پھر سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہولڈم کر لیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں تل دا منت آف سپٹمبر سپٹمبر میں نیو اپ ڈیٹس اگر آئیں گی تو وہ آپ سا سا شے کر بھی جائیں گی تو جاپ مارکٹ بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی سپٹمبر کے مہینے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹوریزم وغیرہ شروع ہو جاتا ہے بزنس وغیرہ آنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے لوگ گھومنے پھرنے آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ موسم تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے تو اسی لئے بزنس لوگ ایکسپینڈ کرنے لگتے ہیں جس کے لئے ان کو ورکرز کی یا امپلائیز کی ضرورت پیش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں ورکرز کو ہائر کرتے ہیں تو بزنس تب ہی آتا ہے جب آپ کے ٹوریزم آپ کے کنٹری میں آتی ہے تو ابھی فیلہ بہت گرمی چاہ رہی ہے آپ کو پتا کہ آگست ختم ہونے والا ہے اب آئے گا سپتمبر سپتمبر سے نیو اپڈیٹس جو بھی آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر دی جائیں گی جب بھی آپ نے آنا ہے یہاں پہ جوب ہنٹنگ کے لئے تو آپ نے کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس فلی طریقے سے پرپیر کر کے لائیں اپنی ڈگریز اپنے ڈاکومنٹس سارے اٹیسٹ کروا کے لائیں تاکہ جب آپ کا جہاں پہ ویزا لگی یہاں پہ آپ کی جوب ہو آپ کو یہاں پہ ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کے دھکے نہ کھانے پڑے آپ کی ڈاکومنٹس اٹیسٹیڈ ہو آپ کی ڈگریز اٹیسٹیڈ ہو آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہو تو یہ تھی میری کوئک سی ایک اپڈیٹ جو میں نے آپ کو دینی تھی کہ جب بھی آپ یہاں پہ آیا آپ فلی فلیچ تیاری کے ساتھ یہاں پہ آئیں اور کیسے کیسے آپ نے اپنے پروسیجر کو کمپلیٹ کروانا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں گے تو کارنی لائک شیئر کمنٹ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ کوئی بھی آنے والی نیکس ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں سو سی ایو آل in the next ویڈیو اللہ حافظ